اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویویرز آج پہلی ویڈیو کا ٹاپک ہے پلسہ ٹیل اپنے اس کے سینس انٹرمز اور میڈیسن کا یوز اس سے پہلے کی ویڈیو سٹارٹ کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فیدہ ماند ہے تو میرا چینل آپ سسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ پہل ایکن کا بٹن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بعض لوگوں کو چکنائی والی اشیاء جو ہیں وہ ان سے تکلیف ہو جاتی ہے یا ان کا جو میدے کا جو نظام ہے وہ درست نہیں رہتا یعنی آزمہ خراب ہو جاتا ہے چکنائی والے جو کھانے انہیں حازم نہیں ہوتے زیادہ تر ایسے جو کھانے ہوتے ہیں وہ شادی بیعہ پر کھائی جاتے ہیں جس سے ان کے میدے میں جلن اور تضابیت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پلسا ٹیلا ون ایم بس ایک را کی ضرورت ہے پلسا ٹیلا ون ایم یعنی ایک از آگی پاور ہوتی ہے اس کے پانچ کطرے آپ نے ڈریکٹ زبان پر لینے اور اس سے آپ کی جو موجودہ کفیت ہے میدے میں تضابیت اور جلن اس سے آپ فوری طور پر صحتیاب ہو جائیں گے یعنی آپ نارمل ہو جائیں گے حمل کے دوران اگر بچے کی پوزیشن الٹی ہو جاتی ہے تو زیر ایسی صورت میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں انٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ نے پلسا ٹیلا ون ایم یعنی ایک ازار پاور میں پانچ کطرے ڈریکٹ زبان پر دینے تو بچے کی یو پوزیشن ہے وہ نارمل ہو جائے گی بس ایک ہی خوراگی ایوز کروانی ہے اگر کسی کو گرم کھانے اور گرم موسم سے نفرت ہے گرم کھانے سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا میدے میں جلن پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو عموماً تھنڈے کھانے یعنی تھنڈی اشیاں کھانا پسند کرتے ہیں اور تھنڈا موسم انہیں پسند ہوتا ہے یعنی کولڈ ویدر انہیں بہت زیادہ لائک ہوتا ہے تو ان علمات پر آپ پلسا ٹیلا ون ایم فور ڈوزیز پیشن کو دینی ہے یعنی ایک ہفتے کے گیپ سے یعنی ایک مہینے میں آپ نے چار خوراک مکمل کرنی ہے پانچ کترے اگر آپ نے فرائیڈے کو لیا تو نیکسٹ فرائیڈے کو آپ نے پانچ رابز دینے ہیں اور اس حساب سے آپ نے فور ڈوزیز ایک مہینے میں مکمل کرنی ہے تو پیشنٹ یعنی اس مجودہ جو علمات میں نے بیان کی اس سے پیشنٹ نارمل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی علاقے میں خسرہ کی وبا پھیل گئی ہو تو آپ اپنے بچوں کو پلسا ٹیلا ون ایم کی بس ایک ڈوز دے دیں ایک ہی خوراک تو اس سے بچہ جو ہے وہ خسرہ سے مفوظ رہے گا اگر کوئی فیمیل جو جوانی سے لے کر آج تک ٹھیک نہیں مثلا اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی بوک نہ لگنا منسیز پرابلم خون کی کمی دماغی کمزوری جسمانی کمزوری بیک بون پین یعنی کمبر میں دگ نین ٹھیک سے نہ آنا ذرہ ذرہ سی بات پر رو دینا بہت زیادہ اساس یعنی سنسٹیف طبیعت کا ہونا تو ایسی فیمیلز کو آپ پلسا ٹیلا ون ایم کی چار خوراک آپ نے مکمل کرنی ہے ون ویک کے گیپ سے مثلا اگر آپ نے فرائیڈے کو ایک ڈوز دی تو نیکس فرائیڈے کو آپ نے نیکس ڈوز دینی ہے اور اس طرح سے آپ نے ایک مہینے میں چار خوراکیں مکمل کرنی ہے تو موجودہ علمات سے پیشنٹ بلکل نارمل ہو جائے گا اگر کسی فیمیلز کے منسیز بند ہو جائیں یا منسیز میں کمی واقعہ ہو جائیں یعنی جو منسیز کا جو یعنی بلڈ ہے وہ نقدار میں کم آئے تو ایسی فیمیلز کو آپ پلسہ ٹیلا وان ایم فور ڈوزز آپ نے دینی ہے پیشنٹ کو ون ویک کے گیپ سے منسیز کا بند ہو جانا منسیز کا مقدار میں کم آنا تو ایسی صورت سے یعنی ایسی کڈیشن سے پیشنٹ بلکل نارمل ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ڈوز کا خیال رکھنا ہے کہ ون ویک یعنی ایک ہفتے کے گیپ سے یہ ڈوز آپ نے یوز کروانی ہوتی ہے یو ون ایم کی ہوتی ہے نا ایک ہزار پاور یہ ہوتی ہے تو موجودہ علامات جو میں نے بیان کی فیمیلز کی یعنی منسیز کا بند ہو جانا یا مقدار میں کم آنا یا منسیز میں کمی واقعہ ہو جانا پلسہ ٹیلا ون ایم ایک ہزار پاور ایک مہینے میں آپ نے چار خواہ کے دینی ہے پیشنٹ کو ون ویک کے گیپ سے اگر آپ میری جو میڈیگیشن ہوتی ہے جو خاص کر میں میڈیسن کی پاور بتا رہا ہوتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں نہ ہے تو آپ نیچے کمنٹ سے مجھ سے پوچھ لیا کریں کنفرم کر لیا کریں ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فیادہ منثابت ہوگی اور آپ اسے فیادہ لیں گے نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیزیز کسی اور میڈی پر تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت جاتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ